بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پاسٹ انڈیفنیٹ کرا چکوں گا آپ ان کو بھی دیکھئے گا آپ ان کو ضرور باش کیجئے گا کیونکہ ان میں جو سن ٹینسز میں نے کرایا ہیں وہی والے سن ٹینسز اب جو ٹینسز بزر بزر کے کرا کے آپ کو پکا کر دیں گے انشاءاللہ سارے ٹینسز آپ کو ایزیل ہی آ جائیں گے تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فیچور انڈیفنیٹ اس کی پہچان کیا ہے ہم اس کو ایڈنٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں تو اسٹریڈنٹ اردو جملے اگر آپ کو دے دیے جائیں بہت سے ان میں جتنے جملوں میں گا گی گے کا لفظ ہو تو وہ سب کے سب فیچور انڈیفنیٹ کلاتے ہیں ٹھیک ہے مثلا وہ اسکول جائے گا وہ اسکول جائے گی وہ اسکول جائیں گے ہم کھانا کھائیں گے وہ پانی پییں گے وہ میدان میں کھیلیں گے تو یہ گا گی گے کا لفظ جس کے ساتھ بھی نظر آئے آخر میں تو آپ نے اس کو فیچور انڈیفنیٹ آئیڈنٹیفائی کرنا ہے اور آج کی رول کے مطابق اسکے تمام سنٹینسز آپ نے بنانے اب اس کے کچھ فارمولے ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا انگریزی میں بیانیاں یعنی ایفرمیٹک جملہ بناتے پاس اس کا فارمولہ کیا ہوگا نمبر پہلا فارمولہ سنا ہوں نمبر ایک پہ میں سبجیکٹ لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے پھر ویل یا شیل لگانا ہے پھر ورکی فرسٹ وارم لگانی ہے اور پھر اوبجیکٹ لگانا ہے مطلب یہ ہوا کہ انگریزی میں فیچر انڈیفنیٹ کی پہچان ہوتی ہے ورکی فرسٹ وارم کے ساتھ ویل یا شیل یہ پکا یاد کر لے آپ یہ آپ نوٹیفائی کر لے آپ اس کو بلکل اس کی پہچان کیا ہوتی ہے ورکی فرسٹ وارم کے ساتھ ویل یا شیل کا لفظ اس کے بعد آتا ہے ہمارے نگیٹیو سنٹینسز کا فارمولہ ہمارے پاس انگریزی میں انکار یہ جملہ یعنی نگیٹیو سنٹینسز بناتے بعد فارمولہ یہ ہوگا سب سے پہلے آپ تو آپ سبجیکٹ لگ دیں گے پھر ویل یا شیل ویسے کے ویسے آ جائے گا اور پھر ویل یا شیل یعنی جو ہیلپنگ وارب ہے نا یہ اس کے بعد نوٹ لگانا ہے آپ نے اور پھر ورک کی فرسٹ وارم اور پھر اوبجیکٹ یہ ویل یا شیل جو ہے بیٹا ہیلپنگ واربہ یاد رکھے گا جبکہ پریزن انڈیفینیٹ اور پاس انڈیفینیٹ میں کوئی ہیلپنگ وارب استعمال نہیں کیا گیا تھا یہ پہلا ٹینس ہے جس میں آپ ہیلپنگ وارب کو استعمال کر رہے ہیں اگر تیسرا فارمولہ ہمارے پاس یہ سامنے لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے ہی کہ انگریزی میں جملہ اگر سوالیا بنانا ہو آپ کو یعنی انٹرگیٹیو سنٹینس تو اس وقت فارمولہ کیا ہوگا تو اس فارمولہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے سٹوڈینٹ ویل یا شیل سب سے پہلے آپ کو لگانا پڑے گا ویل یا شیل آپ کو سب سے پہلے لگانا پڑے گا اس کے بعد سبجیکٹ لگا دیجئے گا اور پھر ورکی فرس ٹام پلس اوبجیکٹ بس یہ ویل یا شیل اٹھکے نا شروع میں آ جائے گا آپ کے پاس تو جو بھی ہو یہ جملہ کے شروع میں تلے جائے گا تو جملہ آپ کا بن جائے گا انٹرگیٹیو اچھا اب میں نے نیچے جو ہے آپ کو نوٹ لگ دیا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جملہ اگر انکاریاں بنانا ہو تو سبجیکٹ کے فوراں بات ویل ناٹ یا شیل ناٹ لگانا پڑے گا آپ کو اگر انکاریاں بنانا ہو جبکہ جملہ اگر سوالیاں بنانا ہو تو سبجیکٹ سے پہلے شیل یا ویل لگانا پڑے گا آپ کو یہ آپ یاد کرنے ٹھیک ہے اب ہم ان کے سنٹینسز کی طرف آتے ہیں سنٹینسز شکورتے تھے فامولے ذہن میں رکھئے گا پھر میں آپ کو ریپیٹ کر دوں سبجیکٹ پلس ویل یا شیل ور کی فرس ٹام اور اوبجیکٹ اس میں ور کی فرس ٹام آتی ہی یاد رکھئے گا اور ویل یا شیل کا لفظ رکھانا بس آپ نے آپ کو اس فامولے کی مطابق آپ نے کام کرنا ہے تو اس ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو پانچ جملے جو ہے ایفرمیٹیو اور پانچ جملے انٹرگیٹیو اور پانچ جملے میں نے آپ کو نگیٹیو دے رکھیں پندرہ جملے ہیں اس کے اندر بھی آپ ان کو دیکھیں پہلے جملہ ہے میں تمہارے گھر آؤں گا میں تمہارے گھر آؤں گا کون آئے گا بھئی سر میں میگو گلش میں کیا کہتے ہیں سر آئی لے بھئی آئی لکھ دیں فٹا فٹ آئی اور شیل یا ویل کے ساتھ شیل یا ویل میں سے کونسی چیز آئے گی تو یاد دکھیں ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ شیل کے لغت جو ہے آئی اور وی کے ساتھ آئے گا باقی سب جتنے بھی پروناؤن آپ کو پڑھیں گے ہی شیل ایٹ دے اور یو بھی یو وغیرہ تو اس کے ساتھ لگانا آپ کو بھل تو آئی کے ساتھ لگانا پڑھیں گا آئی بھل آئی شیل آنے والے کل کو پھر بھولتے ہیں tomorrow یہ جملہ پڑھ گیا آئی شاہل کام To your house tomorrow بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ آج کل جو ہے شیل کا استعمال بہت کم کر دیا لوگوں نے تو ویل بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بس یہ وضاحت کر دیئے کہ شیل جو ہے آئی این وی کے ساتھ آتا اور کسی کے ساتھ نہیں آتا اچھا دوسرا جمعہ مریم میرا کہنا مانے گی مریم سب جائے تو ہو گیا مریم اس کے اندر مریم ہو گیا اچھا اس کے ساتھ لگانا پڑا گا کوئی ویل مریم ویل کہنا ماننے کو آپ جانتے ہیں او بی ای بائی او بے کہا جاتا ہے مریم ویل او بے اور میرا کہنا تو مائی او آرڈی ای آر آرڈر اس کے مریم ویل او بے مائی آرڈر مریم کہنا مانے گی میرا صبحان تصویر بنایا گا تیسروں جملہ آگیا آپ کا کون مر سبجیکٹ ہے اس کے اندر صبحان ہے صبحان لکھے ہیں اس کے ساتھ لگانا پڑا ہے آپ کو ویل اور بنانے کو بیٹا ہیں بیٹا ہے اگر مہت کلی آپ کو ویڈیو میں بتا رکھا ہے تصویر بنانے کے لئے جب بھی جملہ ہے تو draw لگانا ہے اپنے بنانے کے لئے draw سبحان will draw a picture ٹھیک ہے تو سبحان will draw a picture ٹھیک ہے ہو گیا ہم لوگ اپنا سبق زبانی یاد کریں گے subject کیا ہو گئے اس میں ہم تو بی بولتے اس کو تو we shall لگائیں we shall یاد کرنے کیا کہتے ہیں learn اس میں ورد جو ہے یاد کرنا ہے we shall learn کیا یاد کریں گے سبق the lesson ٹھیک ہے ہم لوگ اس کا جملہ کا translation یہ ہو گئی کہ we shall learn the lesson ہم سبق یاد کریں گے کس کا اپنا ٹھیک ہے we shall we shall learn the lesson ہم لوگ اپنا سبق یاد کریں گے آپ دیکھیں اپنا بھی آ رہا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو we lesson سے پہلے آپ کو لگانا پڑے گا we سے relation ہوتا ہے آور کا تو یہاں پر لگانا پڑے گا oh you are our our lesson we shall learn the اب آپ ہٹا دیں کیونکہ آپ نے استعمال کر لیا ہے یہاں پر اور جب آپ ہٹا دیں گے تو we shall learn our lesson ہم یاد کریں گے اپنا سبق کیسے زبانی بائی ہٹ ٹھیک ہے بائی ہٹ لگا دیں بس یہ پرانا والا جملہ ہے کوئی نیا نہیں دیا میں نے بائی ہٹ مانے ہوتا زبانی ٹھیک ہے پھر جملہ سن لیں we shall learn ہم یاد کریں گے our lesson اپنا سبق بائی ہٹ زبانی وہ لوگ وزش کریں گے کون لوگ سمدہ بہت سے لوگ ہیں تو دے استعمال کرنا پڑے گا آپ کو دے لگا دیں فوراں دے کے ساتھ لگا دیں ویل دے ویل ٹھیک ہے ٹی اے کے ہی ٹیک لگانا پڑے گا وزش کرنے کے لیے دے ویل ٹیک ایکسرسائز دے ویل ٹیک ایکسرسائز وہ لوگ وزش کریں گے میں آپ کو پہلے لاس ویڈیوز میں بتا رکھا ہے کہ ٹیک کر لگا استعمال کرتے ہیں یہاں پر وزش کرنے کے طور پر یہاں وزش کو تو ایکسرسائز کہتے ہیں کہ کریں گے کی جگہ پر آپ نے یہاں پر ٹیک لگانا ہے یہاں پر جس کی میں ایسپلینیشن پیشے ویڈیوز میں کر چکا ہوں آپ دیکھ لیجیے گا اچھا اگلے جملہ ہے وہ اس سال انتہان نہیں دے گی تو اس کا مطلب ہے لڑکی ہے وہ سبجیکٹ شی شی ویل اب لگا دکے نوٹ یہ ہو گیا ہمارا انکاری ہے جملہ شروع چھٹے نمبر سے وہ اس سال انتہان نہیں دے گی شی ویل نوٹ ٹیک دے اگزام ٹیک ہے شی ویل نوٹ ٹیک دے اگزام لیشن وہ انتہان نہیں دے گی کب اس سال اسے آر اسے آر کب اس آر کب اس سال انتہان نہیں دے گی شی ویل نوٹ ٹیک دے اگزام لیشن دیز سے آر مانی پودوں کو پانی نہیں دے گئی یہ بھی انکاری ہے جملہ ہے نگیٹیو بے مانی کو تو آپ جانتے ہیں گارڈنر کہتے ہیں گارڈنر جی اے آر ڈی ای آر گارڈنر ٹیک ہے گارڈنر جی آر ڈی ای آر گارڈنر اب یہاں پر ہے گارڈنر ایک ایک بہت سے تو جارے ایک ہی تو مل لگانا پڑا چاہے بہت سے ایک ہو اس پر سب میں مل لگانا پڑا ہے آپ کو مل پھر ناٹ لگا دیں آپ گارڈنر مل ناٹ اب یہاں پر دینے کے لیے گیو انگ نہیں استعمال کریں گے گیو استعمال نہیں کریں گے بلکہ یہاں پر کریں گے دے ویل ناٹ وارٹر ویل ناٹ وارٹر وارٹر کو ایز اے ورب استعمال کریں گے ٹھیک ہے وارٹر کو ایز اے ورب استعمال کرنا پڑنے گا پویاں مالی پودوں کو پانی نہیں دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلے جملہ ہمارا کونسا ہے دیکھتے ہیں بھئی یہ کتاب ہاتھ و ہاتھ نہیں بھکے گی یہ بھی پرانا جملہ ہے آپ پیچھے ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں دوسرے انڈیفیریٹ میں کرا چکا ہوں میں جملہ آپ کو اس کے رول کے مطابق اب اس میں کیسے ہوگا اب یہ کتاب سبجٹ ہوگیا یہ کتاب یہ بھوک یہ بھوک اس اے ورکی فسٹام آگئی یہ بھوک یہ بھوکی لے لائک ہے جال ہاتھ کے ایک یہ ہاتھ کے ایک میں نے آپ کو بتا دیا تھا وزاعت پہلے بھی کر چکا ہوں ہاتھ و ہاتھ بکنا اس میں ہینڈ تو ہینڈ نہیں لگائیں گے تو جو بچے بھی پہلی مرتبہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو چاہیئے کہ پریزن انڈیفینیٹ اور پاسٹ انڈیفینیٹ کو واش کر لیں ان کے اندر وہ یہی والے جملے میں ان کو دے رکھیں جتنی ان کے اندر ڈیفیکلٹیز تھی نئی نئی چیزیں تھی وہ میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں تو یہاں کے ہاتھوں ہاتھ کے لیے ہم لائک یا ہوت کہہ کا لفظ استعمال کریں گے اب اگلہ جملہ ہے لڑکیاں آنکھ مچولی نہیں کھیلیں گی یہ بھی پرانا جملہ ہمارا the girls will not the girls will not play پلے مانا کھیلنا ہوتا ہے اب کیا آنکھ مچولی کو پہلے بھی بتا چکا ہوں میں hide and seek کہتے ہیں ہائی ڈی hide and s w e k seek the girls will not play hide and seek وہ کل انگلین نہیں جائے گا کون نہیں جائے گا سب جائے گا سب جائے اس میں ہی تو ہی ویل نوٹ کو وہ نہیں جائے گا کہاں پر ٹو انگلین ای ای بڑا بنا دے انگلین کا خاص نام ہے ہی ویل نوٹ گو ٹو انگلین کب کل آنے والے کل ٹی او ایم او ڈبل آر او ڈبلو ٹھیک ہے وہ کل انگلین نہیں جائے گا یہ انگلین کی دے کچھ اور بھی آ سکتا ہے کل وہ کل لاہور نہیں جائے گا ٹھیک ہے وہ کل اسکول نہیں جائے گا تو آپ کے یہ جو ہے اس کے اندر انگلین جو object ہے یہ بدلے گا آپ کے باقیستہ بھی اسی رہے گا وہ وہاں اب جکے جملے سوال ہی شروع کر دیئے میں نے ٹھیک ہے اب یہ پانچ جملے جو آپ کے چھوٹے اور بڑے سوال یہ دولو مکس ہیں وہ وہاں کب جائے گا اب دیکھیں اب بڑا والا سوال یہ جملہ ہے یہ کب کل استعمال ہے کب کو بولتے ہیں وین ٹھیک ہے وین اب یہاں پر ہی استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ تو یہ کی ہی لگائیں گے تو ہی کے ساتھ تو بھی لگانا پڑے گا تو چھوٹے سوال یہ پر آنے کے لیے پہلے بھی لگائیں گے بعد میں ہی اوپر فارمولہ لگ دیا ہے میں نے ٹھیک ہے تو یہاں پر جملہ بن جائے گا وین ویل ہی وین پہلے بھی لگائے پھر بعد میں ہی کریں آپ ٹھیک ہے میں آپ کو فارمولہ پھر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال یہ جملہ کے لیے میں نے کہا آپ کو کیا فارمولہ لکھوایا تھا یہ لکھوایا تھا نا کہ یہ والا ویل یا شہل شروع میں لگائیں گے پھر سبجیکٹ لگانا ہے تو دیکھیں سبجیکٹ جو اس میں ہی تھا نا ہی بات میں آگئے ویل یا شہل میں سے ویل پہلے آگا رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے پھر ورکی فرسٹا ہوں پھر اوبجیکٹ اب چونکہ جملہ بالا ہے سوال یہ آپ پیچھے کر رہے ہیں آپ تو اس لئے آپ کو وین شروع میں لگانا پڑے گا تو جملہ ہو جائے گا وین ویل ہی ٹھیک ہے نیوے دیکھتے ہیں وین ویل ہی جانے کو تو گو گیتے ہیں وین ویل ہی گو وین ویل ہی گو وہ کب جائے گا کہاں پر وہاں پر دیر دیر جو آخر میں آ جائے گا اور جملہ کے آخر میں آپ سوال یہ نشان بھی ڈال دیں گے کیونکہ کوششن مارک ڈالنا لازمی ہوتا ہے وین ویل ہی گو دیر وہ وہاں کب جائے گا کیا تم اپنی شادی میں اس کو بلاو گے کیا تم اپنی شادی میں اس کو بلاو گے تو یہاں پر سبجیک جو استعمال ہو رہا ہے تم ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ تم کے لئے تو یو استعمال کریں گے تو پہلے لگائیں گے ویل بعد میں لگائیں گے یو ویل یو ویل یو ٹھیک ہے اب یہ شادی میں بلانا ہے نا تو اس کا بزر دعوت دے نہ ہوتا دعوت دینے کو انگلیش میں انوائٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کال نہیں کریں گے ہم کال کالات استعمال نہیں کریں گے بلکہ انوائٹ کریں گے ٹھیک ہے جب کسی کو دعوت دینی ہوتی ہے شادی بیعہ میں وغیرہ میں تو وہ انوائٹ کرنا پڑتا ہے تو ویل یو انوائٹ فرست فرم لگا دیں آپ ویل یو انوائٹ کیا تم اپنی شادی میں اس کو بلاو گے ٹھیک ہے اس کو تو اس کو کے لیے ہم لگانا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے ویل یو انوائٹ ہم کیا تم اس کو بلاو گے یہ جملہ میں نے ٹرانسلیٹ کر دیا ویل یو انوائٹ ہم کیا تم اس کو بلاو گے کس چیز میں اپنی شادی میں اپنی شادی میں تو میں کے لیے میں لگا دیں آپ ٹھیک ہے اپنی کے لیے یور لگائیں ام اے ڈبل آر آئی اے جی ای میریج لگا دیں اپنی شادی کے لیے ٹھیک ہے ویل یو انوائٹ ہم ان یور میریج کیا تم اپنی شادی میں اس کو بلاو گے ٹھیک ہے سمجھ مہارا بچوں میں بڑا ایزی طریقے سے آپ کو لفظ بلس کر کے سمجھا رہا ہوں اگر جملہ ہے تم آج سکول کیوں نہیں جاؤ گیا دیکھیں پھر بڑا سوالی آگیا تو کیوں کو تو وائی بولتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر تم ہے تو پہلے تو آئے گا وائی پھر آئے گا ویل پھر آئے گا یو ٹھیک ہے وائی ویل یو جملہ سمجھنے اچھی طرح سے کونسٹ سمجھیں آپ وائی ویل یو اب یہاں بھی جانے کا ذکر ہے تو گو لگا دیں وائی ویل یو ایک جملہ ایک چیز ہو رہا ہے گئی یہاں پر نہیں بھی آ رہا آپ دیکھ رہے ہیں نہیں بھی آ رہا ہے کیوں بھی ہے اور نہیں بھی ہے کمپاؤن سنٹیز میرے الفاظ میں تو چنانچہ یو کے بعد آپ فوراں نوٹ کا لگا ہے سبجیٹ کے فوراں بات نوٹ لگانا پڑتا ہے میں نے آپ کو بتا رہا کر تمام پیچھے پیچھے کی تمام میں نے ویڈیوز میں بتا رہی ہیں تمام باتیں ہی ہیں وائی ویل یو نوٹ گو ٹھیک ہے وائی ویل یو نوٹ گو کہاں پر نہیں جاؤ گا اسکول ٹو اسکول ٹو اسکول کیوں نہیں جاؤ گا وائی ویل یو نوٹ گو ٹو اسکول ٹھیک ہے سمجھ میں آگئے آپ لوگ کی اچھا جی اگر جملا ہے تم لاہور کیسے جاؤ گئے پھر بڑا سوال ہی آگیا کیسے کیسے کو انگلیشی مولتے ہیں ہاو تو بس ہاو لکھے پہلے آپ بڑا سوال ہی لفظ ہاو ویل یو ہاو ویل یو کیونکہ جملا سبجیکٹ کے لیا سے یو ہے تو چنانچہ ہاو ویل یو جو گو ٹو لاہور آپ لاہور کیسے جاؤ گے ٹھیک ہے تم لاہور کیسے جاؤ گے آپ لاہور کیسے جائیں گے اردو ماں ٹھیک ہے ہاو و LEA ہاو ویل یو tho لہور تم لاہور کیسے جاؤ گے کیسے کے لیے میں نے آتھا استعمال کیا ہے اچھا آخری جملا تم رات کو کہاں سو گے ٹھیک ہے کہاں کو ویر کہتے انگلیش میں ٹھیک ہے ویر لڑو آپ کو یہ جملہ بتا دیا ہے وہ رات کو کہاں سوے گا تو بس کیا کرنا پڑتا آپ کو یہاں پہ ہی لکھنا پڑتا آپ کو اپنے کام کرنا ہے جو میں نے آپ کو اوپر فابولہ بتا دیا ہے تو میں نے آپ کو پندرہ جملے کرا دیا آپ ان کے ذرا پیکٹس کیجے گا مزید اپنے بکس بغیرہ سے بھی آپ ہیلپ لیجے گا جملے بنانے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آپ کی مہارت میں اضافہ ہو آپ کو جو ہے اس میں مہارت پیدا ہو جائے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مد بھولیں اگر نئے بچے اگر کوئی دیکھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیا کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو برواق مل سکیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی